بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمہ شیرازی سے بدلہ لے لیا ہے آسمہ شیرازی نے ایک مزاق اڑایا تھا جس کی وجہ سے اس کے بعد ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں آسمہ شیرازی نے کہا کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ فرق حبیب کے جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ اپنی موت مر گیا ہے یہ کہا تھا آسمہ شیرازی صاحبہ نے اور اس کے بعد علی محمد خان صاحب سے پروگرام کے اندر کون سا سوال پوچھا یہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ورلڈ کپ میں اپسٹس کا سلطلہ جاری ہے ورلڈ کپ میں نیدر لینڈ ساوٹ آفریقہ کو ہرایا اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیئے کہ پاکستان کے علاوہ تمام در یہ ٹیمیں کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان سیمی فائنل کیلے لیکن پاکستان اس سلطلے میں کوئی کوشش نہیں کر رہا تو اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اور موضوعات کی جانب لے کر جاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم سیدھا سٹوری کی طرف آتے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ کہ ان کو نواز دیا جاتا ہے اور ایک بج کر تیس منٹ پر زمانت کی درخواست دائر ہوتی ہے پندرہ منٹ میں ڈائری نمبر لگ جاتا ہے پچیس منٹ میں بینچ بن جاتا ہے اور اس سب کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تیس منٹ میں سمات بھی شروع ہو جاتی ہے پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پندرہ منٹ کے اندر وہ سمات ختم ہو جاتی ہے اگلے روز کے لیے ملتوی ہوتی ہے اگلے روز نواز کو نواز دیا جاتا ہے یہ سب نے دیکھا اور سنا ہے اس کے بعد ہم چل رہے ہیں سیدھا سٹوری کی جانب اور سٹوری بڑی دلچسپ ہے وہ اس لحاظ سے کہ آسمہ شیرازی صاحبہ یہ بتائیں کہ میاں محمود الرشید ستر سے زیادہ ان کی عمر ہے یاسمین راشد صاحبہ ان کی عمر بھی ستر سالوں سے زائد ہے اور وہ جیل میں ڈٹی ہوئی ہیں کھڑی ہوئی ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ اور اس کے علاوہ میاں محمود الرشید آپ دیکھیں عمر سرپراز تیما دیکھیں حلیہ بدل گیا وضاقتہ بدل گئی سب کچھ بدل گیا رنگت بدل گئی اب یہ آپ کہیں گے کہ نظریہ اپنی موت مر گیا ہے آپ کو شرم آنی جائی ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ سنم جعوید صاحبہ محض ایک سپورٹر ہیں پاکستان دہی کے انصاف کی تیبہ راجہ صاحبہ ایک سپورٹر ہیں ان کو جس انداز سے گھسیڑا گیا سب نے وہ منظر دیکھا آپ کو مضمت کرنی جائی تھی لیکن آپ نے نہیں کی اور آپ نواز صاحب کی ہمیشہ سے تعریف کرتی ہیں مریم نواز آپ کو اچھی لگتی ہیں اور مریم نواز کی آپ فین ہیں آپ یہ بتائیں کہ کیا اس سب کے باوجود سنم جعوید صاحبہ کو یہ کہا گیا کہ پریس کانفرنس کریں تیبہ راجہ پر پریشر تھا خدیجہ شاہ صاحبہ جو نازوں میں پلی ہوئی ہیں وہ بھی جیل کے اندر ہیں وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہی ہیں نواز شریف بھگوڑا ہے ڈیل کر کے آ رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ بتائیں گی کہ نظریہ اپنی موت مر گیا ہے کیونکہ یہ تو تمام تر کارکنان اس وقت جیلوں میں ہیں شہریار آفریدی صاحب کی مثال لے لیے شہریار آفریدی صاحب کی مثال اور جس انداز سے شہریار آفریدی ڈٹے رہے کھڑے رہے بیس تیس مرتبہ ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد آپ یہ کہیں گی کہ نظریہ اپنی موت مر گیا ہے علی محمد خان کو گرفتار اور اس کے بعد گرفتار پھر گرفتار اب آپ یہ کہیں گی کہ نظریہ اپنی موت آپ مر گیا ہے اور پرویز علائی کو جس انداز سے ڈنڈا ڈولی کر کے لے کر جایا گیا اس سے پہلے عدالت نے یہ کہا کہ پرویز علائی کو ایس پی جائے گا گھر چھوڑ کر اس کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا لیکن اس کو گرفتار کیا گیا کہ آپ یہ کہیں گی کہ نظریہ اپنی موت مر گیا ہے تو یہ ہے آسمان شیراجی صاحبہ کا یک طرفہ بیانیاں یک طرفہ موقف اور یہ دوسرے صحافیوں کا رہا ہے اور سلیم صحافی صاحب تو بزد ہوتے ہیں کہ پیلا صحافر یہ ہے وہ ہے تو صحافت نہیں چھوڑیں گے آپ صحافت چھوڑیں نہیں آپ صحافت شروع کریں تو یہ ایک دلچسپ کہانی ہے اور آسمان شیراجی صاحبہ کیا یہ بتائیں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین کارکنان ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ ہیں یاسمین راشد صاحبہ ہیں جس انداز سے وہ مقابلہ کر رہی ہیں اب آپ یہ کہیں گی کہ نظریہ اپنی موت آپ مر گیا ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ عثمان ڈارک اور فرر خبیب جیسے کارکنان کے جانے کے بعد رہنماؤں کے جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ اپنی موت مر گیا ہے آپ نے یہ کہا تو آپ کیا یہ بتا پائیں گی کہ عثمان ڈارک کے ساتھ جو سلوک ہوا اور اس کے بعد ان کی ماں نے یہ کہا تھا عثمان ڈارک کے ساتھ جو سلوک ہوا ان کی ماں نے کہا خاجہ آصف نے میرے بیٹے سے بندوق نوک پر پارٹی چھڑوائی ہے کیا آپ اب یہ کہیں گی کہ نظریہ اپنی موت آپ مر گیا ہے ایسا کہیں گی نہیں کہیں گی کیونکہ آپ کو مریم کی تعریف کرنی ہے اور اس کی کچھ ادائیگی بھی ہوتی ہے اور مریم نواز صاحب آپ کو ری پوسٹ کر دیں گے آپ کو خوشی ہوگی اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عثمان ڈار صاحبہ کی جو والدہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں خاجہ آصف تمہارے سامنے ان کا اپنا انداز ہے میں تمہارے سامنے الیکشن لڑ کر دکھاؤں گی تم سے الیکشن جیت کر دکھاؤں گی کیا نظریہ اپنی موت آپ مر گیا ہے یہ آپ بتا دیں اور سب کو کلیئر کریں ایک طرف کی لائمینچنز بیان کر کے آپ یہ کہیں گی یہ نہیں یہ دیکھیں ایسے نہیں ہے ٹویسٹ نہیں کیا جاتا بات پوری بتائی جائے تو اس میں مزائے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جتنی مقبولیت ہے ان کے بندوں کو پریس کانفرنسز کروا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور اس کے بعد آپ پاک پوتر ہو جاتے ہیں صداقت علی عباسی صاحب کے ساتھ جو ہوا اور ان کا جس انداز سے انٹرویو کیا گیا ان کے اپنے چینل کے لوگ یہ کہتے ہیں ڈان نیوز کے ان نے کہا کہ جتنی گالیاں دینی آپ دے دیں ذرار کھوڑو نہیں کہا جتنی گالیاں دینی ہیں دے دیں ہم نے کوشش کی ہم ناکام گئے اس کے علاوہ عارفہ نور صاحبہ یہ کہتی رہی کہ صحافت کا جنازہ ہے ذرہ دھوم سے نکلے پھر منصور علی خان صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کی صحافت بھی اغوا ہو گئی ہے تو یہ سب پریس کانفرنسز کا دور چلتا رہا آپ خاموش رہی ہیں آپ چھپ رہی ہیں آپ نے یہ نہیں بولا کہ باکستان دریقے انصاف کے سپورٹرز باکستان دریقے انصاف کے رہنماؤں کو جس انداز سے جس دباؤ کے ساتھ یہ پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے پھر آپ یہ بتاتی نہ کہ نظریہ اپنی موت آپ مر گیا ہے یہ آپ ایک اور صداقت علی عباسی کا انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو کے بعد اس انداز سے انٹرویو ریکارڈ ہو جاتا ہے وہ اپنے گھر جاتے ہیں اور ان کی آنسوں میں دھانے مار مار کر رونے والی ماں جب ان سے گلے ملتی ہیں اور اس کے بعد صداقت علی عباسی بھی دھانے مار مار کر روتے ہیں آپ یہ کہیں نہ کہ نظریہ اپنی موت مر گیا ہے کیونکہ آپ نے مریم نواز کی تعلیف کرنی ہے وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں اور وہاں سے آپ کو کچھ آپ کو پتہ ہے اور اس کے علاوہ آپ باقی جو بھی ایک سائر کا موقع بیان کرے گا شہریار افریدی صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ان کو توڑنے کے لیے جو سلوک کیا گیا ان کے بھائی کی وفات ہوتی ہے ان کی بہن کی وفات ہوتی ہے ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی پرول پر رہائی نہیں ہوتی اور یہ سب کچھ ہم نے دیکھا نا اس کے بعد وہ امار معصوب ننہ شہزادہ جو اپنے والد کے بعد تنہ تنہا رہنے کے بعد اس کی جو حالت پگڑتی ہے نو مہی کے بعد جو پولیس نے ریٹ کیے گھروں پر تو وہ جس نفسیاتی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی سانسیں بہال نہیں رکھ پاتا تو آپ یہ کہیں کہ نظریہ اپنی موت مر گیا ہے آپ کہیں آپ کو شرم آنی چاہیے نہیں آئے گی اس کے علاوہ آپ نے جو سلوک کیا صحافت کے ساتھ آپ کس کی زیادہ تعریف کریں گے لیکن یہ تو مطلب کوئی شرم کا مقام ہوتا ہے جو آپ ایک طرفہ موقف بیان کرتی چلی جائیں اور اس کے ساتھ آپ نے کہا تھا نا کہ میں اتبار بازار جاتی ہوں عمران خان کے دور میں آپ نے کہا تھا کہ جس طرح کے مغلزات سننے میں آتے ہیں تو بتائیں اب آپ اتبار بازار جاتی ہوں گے آپ کا جانے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ یہ بھی بتائیں نا کہ اب کیا صورتحال اتبار بازار میں کیا نواز شریف صاحب کے حق میں کوئی جملہ کوئی مریم صاحبہ کے حق میں وہ آپ کو سننے کو ملتا ہوگا آپ بتائیں ضرور لیکن آپ نہیں بتائیں گی آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے سچ بولنا اس وقت سوٹ نہیں کر رہا اس وقت آپ کو سوٹ کر رہا ہے وہ عمران خان کیونکہ جیل میں عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ان کی زمانت ہو گئی اس کے بعد دوسرے مقدمے میں ان کو اندر کر دیا ان کی زمانت نہیں ہو رہی آپ بتائیں کہ نظریہ اپنی موت مر گیا ہے مریم نواز صاحبہ نے پتلی گلی میں جلسہ کیا کرسیاں خالی تھی آپ بتائیں اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جلسہ کیا ٹھوکر نیاز بھیک اور ٹھوکر نیاز بھیک کے لوگوں نے ان کو جس انداز سے ٹھوکر ماری آپ بتائیں کہ نظریہ اپنی موت مر گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ لندن میں جب بھی میاں صاحب اور شریف فیملی کا کوئی بھی فرق جاتا ہے تو چور چور کے نعرے لگتے ہیں آپ بتائیں گے نظر اپنی موت مر گیا لیکن آپ نہیں بتائیں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے سچ آپ نہیں بول سکتی برحال علی محمد خان صاحب نے جو آسمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ کیا تو انہوں نے آسمہ صاحبہ نے سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا عمران خان ذہن سازی کر رہے تھے کیونکہ یہ اس طرف جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آسمہ شیرازی صاحبہ یہ نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا عمران خان نے absolutely not بولا ان کا وہ جرم عمران خان نے قوم کو جگایا وہ ان کا جرم عمران خان نے لوگوں کو اپنی آواز اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھانے کے لیے شعور دیا تو یہ عمران خان کی غلطی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پاکستانی قوم کو اور امت مسلمہ کو اور ان کے نیریٹیف کو پروان چڑھایا اسلام و فومیا کا مقدمہ لڑا تو یہ ان کی غلطی ہیں اور وہ مان رہے ہیں کہ عمران خان کی یہ غلطیاں ہیں اور انہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ امریکیوں نے پاکستان میں حکومتوں پر اثر انداز ہو کر عمران خان کی حکومت گرائی یہ عمران خان کی غلطی ہے اگلے بی لوگ بھی ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی